موسیقی اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تانلہ ٹی وی جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے چیک نمبر چار سو سولہ گابے میں کمیونٹی ہنڈ بم کا افتتاہ کر دیا گیا تقریب کے ممانے خصوصی سرپرستی علی الخدمت فاؤنڈیشن اور امیر جماعت اسلامی زلہ فیصل آباد غربی پیر مدسر احمد شاہ چشتی تھے اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد علاقے کے نمبردار سیاسی شخصیات بھی موجود تھیں تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مدسر احمد شاہ چشتی کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے عوام کی خدمت ہمیشہ سے کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی جماعت اسلامی کا شیار ہی عوام کی خدمت ہے اور ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہمارے حلقہ کی عوام کو محرومیوں سے نجات دلائی جائے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے ان کا کہنا تھا ہمارے منتخب نمائندہ وورڈ لینے کے بعد یہاں پانچ سال اپنی شکل نہیں دکھاتے لیکن ہم عوام سے ہیں اور عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اسی لیے ہم نے ہمیشہ سے عوام کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی ہینڈ پم علاقے کی محرومیوں کو جو پانی کی محرومیوں اس کا اضالہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو بھی لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم جو ہے وہ چار سو سولانچہ بڑالہ کے اندر موجود ہیں یہاں خدمت فانڈیشن جو گدشتہ کئی ماہ سے کرونا کے اندر متاثرین نے کرونا کی مدد کر رہی ہے خدمت فانڈیشن نے ہمیشہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے ان کی مشکلات کو حل کیا ہے تاندرے ہمالا کے اندر پانی جو ہے ہمارا زیر زمین پانی جو ہے وہ خادوں کا مسلسل جو استعمال ہے بے جا استعمال ہے اس کی وجہ سے پانی ہمارا جو ہے مسلسل زیر زمین خراب ہو چکا ہے ہیپٹائیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں بڑھ چکی ہے خدمت فانڈیشن نے یہاں صاف پانی کے منصوبوں کا آغاز کیا ہے اس سے پہلے ہم دو وارٹر فرٹیشن پلان لگا چکے ہیں یہاں پہ ٹنکییں لگا چکے ہیں یہاں پہ کمیونٹی ہینڈ پمپ لگا چکے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پانی جو ہے وہ بہتر ہو صاف ہو تاکہ ہم جو ہے وہ کربو جوار کی عبادی کو صاف پانی جو ہے مویا کر سکیں اس وقت چار سو سولہ چبرالہ کے اندر جو ہے ہم موجود ہیں اور یہاں پہ چونکہ پانی کا ایک سلسل کئی عرصے سے ایک مسئلہ چلتا آ رہا تھا تو یہاں پہ ہم نے ایک نہری نالے کے اوپر جو ہے یہاں پہ قدر صاف پانی ہیں لوگ یہ پانی کو استعمال بھی کرتے ہیں تو ہم نے اس پانی کو یہاں پہ الخدمت فانڈیشن کے تعاون سے یہاں پہ کمیونٹی ہینڈ پمپ کا منصوبہ یہاں پہ لگایا ہے آج الحمدللہ ہم نے اس کا باقاعدہ افتتا کر دیا ہے اور اس کے اندر یہاں کے کربو جوار کے جو چار گاؤں ہیں تقریباً کوئی آٹھ نو آزار کی عبادی ہے وہ سارے اس منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ ہم تاندلہ ہمالا کے اس علاقے کے اندر ہر گاؤں کے اندر پہنچیں اور لوگوں کے صاف پانی کی جو سہولتے ہیں ان کو وہ مہیا کی جا سکیں تاکہ لوگوں کی صحت بہتر ہو اور لوگوں کی صحت بہتر ہوگی تو لوگ پاکستان کی بھی خدمت کر سکے گئیں اس علاقے کی بھی خدمت کر سکے گئیں میں اہل تاندلہ ہمالا سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیں مل جول کر ہم اپنے اس تاندلہ ہمالا کو صاف پانی کے ذریعے منصوبوں کے ذریعے صاف پانی مویا کریں اور مل جول کر اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے اندر اس ساتھ ڈالیں میں تاندلہ ٹی وی کا خصوصی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ اس طرح کی مسبسر گرمیوں کو اجاگر بھی کرتی ہے اور یہاں پہ موجود بھی ہوتی ہے آتی بھی ہے اور یہاں پہ کورج بھی کرتی ہے اور اس کورج کو اور اس پیغام کو نہ صرف تاندلہ ہمالا بلکہ پورے پاکستان کے اندر جا ہے وہ لوگوں تک پنچاتی ہے اور نیکی کا یہ پیغام ہے اس سے لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے تو میں تاندلہ ٹی وی کا بھی خصوصی شکریہ دا کرتا ہوں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجاہد ناصر تاندلہ ٹی وی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے تاندلہ ٹی وی